ہم نے سوچا ہی نہیں تھا جس کی جان بچہ کرم اپنے لوفٹ پر لے کر آئے ہیں وہی ہمارے کٹن کی جان لے لے گا ابھی دو دن پہلے جس چارلی کو ہم نے ریسکیو کر کے ہمارے لوفٹ کے اندر جگہ دی تھی آج اسی چارلی نے ہمارے اس کٹن کی یہ حالت کر دی اور اس کو جو ہے جان سے مار ڈالا کل کچھ یوں ہوا کہ میں اپنے چارلی کو ہمیشہ کی طرح الگ بان دیتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے کہ ہمارے جو کیٹھے وہ چارلی کے اوپر اٹیک نہ کر دے بٹ یہ کٹن جو تھے وہ اس کے پاس کھیلتے ہوئے پہنچ گئے اب اس وقت میں نہ تو ہم لوگ تھے نہ ہی کوئی وہاں پر موجود تھا کیونکہ یہ سب کچھ رات کے ٹائم پہ ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ کٹن کھیلتے ہوئے چارلی کے پاس چلے گئے ہیں اور چارلی کو پریشان کر رہے ہیں چارلی نے غصے میں آ کر اس کا جو ہے گلہ دبا دیا اور اسے جان سے مار ڈالا مجھے غصہ اتنی ہی آ رہی تھی کہ میں چارلی کو ابھی کے ابھی باہر نکال کے فیک دو لیکن اگر میں باہر چھوڑوں گا تو اسے پھر کتے پکڑ لیں گے اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو ہمارے کیٹ کے ساتھ ہوا میں کل تک اس کٹن کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بہت ہیپی تھا کیونکہ مجھے اس کے اندر تھوڑا سا لائگر کی جھلک آ رہی تھی بات آج دیکھو یہ بھی مجھ سے دور ہو گیا میں نے اس انسیڈن کے بعد ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اب ایک بھی کٹن اپنے پاس نہیں رکھوں گا اور میں نے اپنے دونوں کٹن اٹھا کے اپنے فرینڈ کو دے دیئے